آبِهِ وَأَصْحَابِهِ اَزْمَعِينَ أَمَّا بَعْضُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم آبِهِ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالْذَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ صَدَكَ اللَّهُ مُحْلَانَ الرَّعْزِيمِ وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنَ وَلَا ذَلِكَ مُنِ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا لِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وَالَا لِكَ وَاسْحَادِزِيَا حَبِبُ اللَّهِ صَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَيْكِ حمدِ بِحَجْ مَرْ خُدَائِ پَاکْرَا آنکِ ایمان تاد مشتِ خَاکَا الَحِي وَنْجَئِ اُمِّید بَقْوشَا گُلِ اَذْ رَوْدَائِ جَعْوِقِ بَنُمَا ہزار بار دَشْوِيَمْ دَحَنْزِ مُشْبُشُّلَا خنوز نام تو گفتن کمال بیادہ بیس بندہِ پروندگارم امتِ احمد نبی دوشت دارم چار یار تابِ اولادِ حلی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلی خاک پائے غوشِ عظم زیرِ سایہ حرولی اللہ تبارک و تعالی جلَّ شانُهُ جلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ وَحْدَهُ لَا شِرِكَ لَهُوْدِ حَمْدْ اَوْرْ سَنَاتُ بَعْ حضورِ اکرم دورِ مُجَسَّةَ شَاہِ مَدِينَةَ سُرُورِ قِلْبُ سِینَةَ احمدِ مُجْتَبَى جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ اللہ علیہِ تحییت و السلام کریم مکہ دی بارگاہِ چہدیہِ درود و سلام پیش کرنے دوبار حادرین و سامعین اہلِ اسلام الشاقانِ مصطفیٰ محبانِ صحابہ و اہلِ بیت دوستو اور بزرگو اللہ کریم آپ سب احباب دی اور آکردی حادری اس محفلِ مِلَادِ جو قبول فرمائے اور جنا دوستہ نے اس دعا احتمام اور انتظام کی تیر انجمنِ علامانِ مصطفیٰ اللہ کریم انہ بھائیان اس دعا اگر اطاف فرمائے ہاں ہاں اللہ پاک اینہ نو انہ بھائیان صاحب تُرے ساتھ کرنے اللہ پاک اونان سے اطاف کھلے گا اون سے عزیزوں اور بھائیوں سب تو پہلے میں اس مسئلے دی بزار کرانگا کہ بیٹا پیرہ دے پیر نہ چُمیا کرو سیدھی کوئی ضرورت نہیں ویسے عدم کریا کرو پیرہ دا ہاتھ چُم لیا کرو لیکن پیر نہ چُمیا کرو اس واسطے میرا بیٹا کہ اوہ پھر فوٹووں کھچ کے بندے چار دینے نیٹ تھے تو نیٹ بڑی چبر جی شاید اوہ تے بندہ جو دل کرے اوہ کیسے تا مو لاغے کیسے لاجھڑ دین کیسے تا بھو وجود لاغے کیسے لاجھڑ دین تو اوہ تے چار چُم شڑ دین نقابل اعتبار جی شاید اوہ مرک بندے فوٹو کھچ کے تے اٹھتے ہو اچھا چار دین تو آن دین دیا یہ دیکھئے پیر سجدہ کرواتے ہوئے اور مرید سجدہ کرتے ہوئے تو تھلے کمیٹ سے لے ایک دین بندے میں مشرک لے فتوہ دے لگیا نہیں کسے لگتی اس واسطے پتر جتھو توہمت دے خطرہ ہوئے اس دے گا تو بچنا چاہیے توہمت دے خطرے تو بچنا چاہیے محمد بڑی شہر پیرانا کرے چنگی جانے پیرانے بارے میں کچھ بڑی نا سیادہ گفتگو نہیں کر سکتا توہمت دے جانے بڑی پیر جانے جو میں محسوس کیتا ہے وہ توڑی کے پیش کر جتا ہے تاکہ وضاحت ہو جائے اشتیار جائے توسی چھپان دے وہ نہ اتھے بھی فورٹو نہ چھپایا گا ان جی نہ لکھ لیا کرو ان جی نہوں نہ ہوگے ان نہ ہوں بے کے بیان جاندے نے موں بے کے مرکے نہ ہوں گے جتھے فورٹو کی ضرورت ہوگے لازمی ہوگے اتھے کھچ لیا کرو جیڑا بلا ضرورت فورٹو کھچھ کھچ کے توسی اشتیانا دے چار درند بولوی اشتیانی کیتے ہیں ان تُسی اندھی بھی ضرورت ہوگے نا تکانا نون شاو پندے لے تے اونا دا 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 تعلق نہیں کوئی اندھی نیا دا دین کے لے پاس سے جاندے وہ بادشای لوگوں دے لہذا اونا دا میں نہیں پتا با تُسی کی کرنا ہے میں انی علاج کرنا کہ تصویر دیریے او کھچ کے کم کم میں اپنی حد تک ضرور اکھا کہ او تصویروں کھچ کے تُسی جلی فلیک سامن بن دے یا اشتیار بنا دے وہ نامنہوا یا کر کیونکہ بلا ضرورت تصویر کھیچوانا حرام ہے تے حرام کام کی اجتناب کرنا چاہیے لینا سواب ہے بجائے اس نے گناہ لبیت کو نفع ہے اس واسطے اس کام کو بچو جڑا کام حرام دین سکھنا اس تے ہی آئے ہونا ہے تو سیکھو پھر میں دون سکھانا دی کوشش کرنا کوئی سنگی سمجھنا آئے تو مسئلہ لگ کے مور پوچھ لیا ہے باہا کیونکہ وہ دیو وضات کا دہنا لیکن کوشش کر ساگیر اپن دس ہاں اٹھیں گی دس ہاں اے موڑا روٹ سناسلے کاڑتے ہوئے پاسپورٹتے ہوئے تو کون جیتے ضروری ہوتے تو مورے لگڑی پون لیے لیکن یہ ضرورت بھی نہیں ہے میں شوقیہ لاکھ ہی کرنا ہے سمجھا رہی ہے اس واسطے جیڑے بھی تسی سنگی بیٹھے ہوگو محبت پیار آرے جو میں گفتگو قرآن و سندہ دی روشن و تعدین نظر کرانگا اس نو قبول فرمائے دے اللہ سنگی بھی قبول دے حق نو قبول کرنا ہے آل حق دی علامت اور نشانی ہونی ہے کوئی مسئلہ بھی اس واسطے ریجیکٹ نہ کرو با مسئلہ بابی کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ بھی اس واسطے قبول نہ کرو کہ مولوی کر رہا ہے مسئلہ نو چھوڑا اور قبول کرنا دا اکو میں آرہے اور روئے کہ او قرآن تے حدیث دے مطابق ہوئے بجیگے نا کہ او مسئلہ قرآن اور حدیث دے مطابق ہوئے اس و قبول کر لو کیونکہ اللہ نے قرآن احسانو ایک قانون عطا فرمائے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُو کہ اللہ رسول جو دین رسول اللہ جو عطا کرا وہ لِلنہ اور رسول اللہ جستو منع کرا رسول اللہ رکھ جا اے بھائیو دین نبی علیہ السلام جڑی میں آیت پڑی ہے بہت بڑی عظیم شخصیت یہ دوستان کے علماء کے اندر شاہ عبدالحق محدثتے ہیں شاہ عبدالحق محدثتے ہیں محدثتے ہیں بہت بڑی نامور علمی شخصیت نے انہوں نے اس آیت بارے انشاد فرمایا ہے کہ اے آیت حمدِ خدا بھی یہ تناتِ مصطفیٰ بھی یہ کیونکہ اللہ خالق ہونج اول آخر زیر باطن ہے اور محمدِ مصطفیٰ آپ مخلوقی جو اول ہیں حضور مخلوقی جو اول ہیں سب تو پہلے اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم لے نور نو خلق فرمایا بچے سمجھ لیں اس جگہ کے ابحام پیدا ہوندے ہیں کہ اللہ بھی نور ہے حضور بھی نور نے پھر پرابلم نہیں جواب نہیں سر پرابلم نہیں کیونکہ فریشتے بھی نور نہیں فریشتے بھی نور نے اور اللہ دی مخلوق نہیں محمدِ مصطفیٰ بھی نور نہیں تھی اللہ دی مخلوق نہیں حضور بشر بھی نہیں تھی حضور نور بھی حضور نو بشر نامننہ کفر ہے بہی سمجھ آگی باتی حضور نو بشر نامننہ کفر ہے اللہ کریم شانو کفر تو بچائے اسلام اچھ رکھے حضور بشر بھی نہیں تھی حضور نور بھی نہیں حضور بھی بشریت بھی قرآن تو ثابت ہے حضور دی نورانی جدوی قرآن تو ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ محبوب تُسِی آنکھوں میں بشر تو جو ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ محبوب تُسِی آنکھوں میں بشر تو خود فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ توجہ ہے بشریت دا اعلان نبی کرن نور دا اعلان اللہ آپ پہا کھل دہتا ہے توجہ نہیں کی تھی اللہ بٹھا ہے نا اللہ دا اعلان بھی بٹھا ہے نا احرد علی کا لے بندیانا کینا فرشتے نور نے تو ہاں نور ہے نور ہے سارے نور نے اچھا جی حضور نور نے نہیں یہ شرط جاتا ہے بھئی یہ فرشتیا نور منن ہے حضور کو نور منن شرط کی ہوگی توجہ ہے اعلان پاٹی ذرا سمجھ لینا اور یاد کر لینا اللہ فرما دے ایمان والو والذی یسلی علیکم وَبَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُورِ اللہ تعالیٰ جیدے تر رحمت کرے ان انہیریاں چکڑ کی نور بن لے اچھا ظلومات جمع دا سی ہے ظلومات نور واحد نور واحد ہے اور ظلومات جمع یعنی اندھیرے دھیر میں تنور ایک کہ یعنی انہیرے دھیر میں تنور ایک ہے فرمایا نور ہے ہی ایدہ کہ ایک بھی ہویا کہ سارے ہاں انہیریاں میں نور کرناستے کا بھی ہو جائے گا شرطیں ہیں کہ اندر کسی دے ہوگئے صحیح توجہ کی تھی کوئی نہ نور ایک بھی ہوگئے تو انہیریاں سارے ہاں نور کر چھتے کیونکہ نور بھی تعریف ہی ہے از ظاہر لنفس ہی والمظہر لخیر ہی آپ کی ظاہر ہوندھائے جن دے اندر ہوئے جن دے جن دے جن دے کول ہو جائے ان بھی ظاہر کر چھتے ہیں خود روشن ہوتا ہے تو دوجہاں روشن کر دائیں عزیزہ دے مہتروں اللہ کریم دے اعلان فرمائے حضور نے اعلان فرمائے اللہ دے اعلان لبی تسلیل کرو تو مصطفیٰ کریم دے اعلان لبی تسلیل کرو بشرت کوئی بشریت ہے کوئی نبی پاک سرکار دے مثل بشرت ہے حضور پہ مثال بشرت ہے کوئی مشرت ہے حضور دے مثل بریلی بلی سرکار فرمائے دیں لم یا تی ندیر و کفی نظر مثل تون شد پیدا جانا اور حضرت امام حسینی فرمائے دیں منزہ ہونان شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فی غیر ملکس فی حسان بن صحبت فرمائے دیں وَأَخْسَنُ مِنْ كَلَمْتَ رَكَتْتُ عَيْنِ وَآجْمَلُ مِنْ كَلَمْتَ لِدِنْ لِسَاهُ خُلِقْتَ مُبَرَّعَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَانَّا كَقَدْ خُلِقْتَ كَمَاتَشَاهُ گرامی کا در احباب اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم دے نور نو خلق فرمایا جنہی چیز خلق ہے اوہ حادث ہے اور اللہ حادث نہیں اللہ قدیم نہیں جو حادث ہے اوہ قدیم نہیں جو قدیم ہے اوہ حادث نہیں اللہ دے شاید تو ہم سامن کوئی نہیں لگ اللہ دی یہ استلاحات جو ہے اے تھوڑییں نہیں ہیں اب لیبل دیئے ہیں تھوڑا یہ تھے لے آ جائے جی تھی سمجھ آ جائے کیونکہ اصولِ قَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ اُقُولِهِمْ بَقْدَيْا نَرْقَالُوْنَا دِذِي انہی ساتھ تکر گئی جی تھی سمجھوں گے میں پیانا جی بچ ساری مخلوق اللہ بنایا ہے اللہ کسے نہیں بنایا ہے سمجھ آ گئی جی اینجی کر کے دس گئی جی تھی سمجھ آ جائے حادث تے قدیم دی اسطلحات تہوڑنا سمجھ آ سی جی میں عرض کیا کرنا سنے آؤ بھئی اللہ نو کسے نے نہیں بنایا جانے مند سمجھ آ گئی اللہ نو کسے نے کائنات ساری اللہ نے بڑھائیے جیڑی بنیوں بنا نہ لیتی شریک تو نہیں نہ ہو سکتی جیڑی بنیوں بنا نہ لیتی شریک نہیں ہو سکتی بنانا نہ واحد و یکتہ سمجھ بے نیاز میں بڑی کوشش کرنا کہ کوئی ایسا لفظ میں نہ بولنا جی دیمت بے لیتی سمجھ نہ آ گئی تو بولنا تو دیمزاد کنا مڑ بھی کوئی نکل جو بے تو تسی معافی دے شریعہ مولوی میں سے بڑی کوشش کر کے بارے لفظ بول دے بھائی بدیاں کھڑ بڑا آلے میں تو میں یہ سمجھ نہ بجی تھی گلتی سمجھ آ جائے آلے ہوئی دوڑیوں جو بڑے آلے ہوں دے لیکن بڑیاں کھڑا سمجھ آ جائے آلے ہیں نا جیڑا اون دی گل بڑتے سمجھ انتے سرن لگ بہتے ہیں میں سمجھ بڑی ہوں دی تو جو ہوگی گلتی گلتی اللہ نور بڑھائی ہے نبی دائے جیڑا سی پڑھ گیا نا نورم من نور اللہ اے دا مطلب یہ نہیں لے رہے کہ اللہ دے نور دا ٹکڑا نے حضور یا جز نہیں نہ ٹکڑا نہیں نہ جز نہیں اللہ دے نور دا فیض نہیں اللہ نے نور پڑھائی ہے جنہیں جبرائیل نے نور پڑھائی ہے اگلا سوال پیدا ہوں دے بڑیاں جو نوریں تھے وہ بڑھ بشرت انہیں بڑھ کیا ہے میں دے رکھتے ہیں اللہ دا قرآن پڑھنا جیڑا سمجھ آ جائے با بشرت نور پڑھ کے آیات اکے قرآن اچھ بھی نظر ہوندے بہے سورت مریم ہے جی سورہ ہے مریم تُوزی حفظ ہوئی حفظ ہوئی میں کہا حفظ ہم نے شہر حفظ ہوئی لبکو حفظ ہوئے تو غلط بنا تو منداز چھڑی میں بالکل غلطی کٹے نڑے پندے نہ لڑتا نہیں میں اس سے راضی ہونا کہ تہری مہربانی یار تو منداز ہے جلو بھوو تے نانا غلط کی دے ہو جائے میں ہوں قرآن پہ جی بیائیت پڑھ ہوا اور برنار تشریف کر گئے تاکہ بچے ہم مہنے پر سمجھ آ جائے کہ ساٹا سنید آ کی تا قرآن ہی چھوائے قادیان ہی چھوائے قرآن ہی چھوائے سمجھ آ گئی ہے کہیں نہیں آوازی دردی وکار اللہ فرمانے فعر صلی اللہ ایلیہ روحنا فتم صلی اللہ تشر سویہ کہ میں جبریل نے حضرت مریم کو بشر بنا کے لئے تو جو ہے ہے جبریل نور پر آیا کی بڑھ کے تو کوئی پرابلم ہوئی اذا مطلب ہے اللہ تعالیٰ دی یہ سنت ہے کہ وہ نور مو پشر بڑھا کے اگے بھی گال سڑھ رہے اللہ دی عادت مبارکہ ہے اور اللہ تعالیٰ دی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین انہوں نے بشر بڑھا کے پھیلے آئے اللہ کے او نور نے جیدو حضرت مریم پڑھائے نہیں صورت بشری چاہے نہیں یا نوری چاہے نہیں نور کوئی نہیں آئے اللہ فرما دے فتمہ صلی اللہ بشرن صلی اللہ کہ میں حضرت جبریل نو بشر بڑھا کے بھیلے آئے یہ دا مطلب ہے جی ہووے نور تے اللہ بشر بڑھا کے گھل سکتا ہے اے دے اُتھے کاترے اور اگے ان میں اینج گھلے تو جو ہے ہمیں ہوڑی جیا پتر ہوڑی جیا ہوڑی جیا مسئلہ پہ کرتا ہے جی اللہ جبریل نوچھا بشر بڑھا کے گھلے تے پرابلم نہیں ہوتی تے حضور نوچھا بشر بڑھا کے گھلے تے پرابلم نہیں ہے یہ کو سمجھا ہے جی کی پرابلم ہے کی پرابلم ہے بڑی بڑی پرابلم ہے میں سے جی کی اُنہا کھشیر کھوند ہے اللہ بھی نورے تے نبی بھی نورے میں سے جی موڑی اللہ نہ لے گھل کر لیا چاڑے نرڈر جو کو سونے آؤ کوئی نہیں سمجھے سونے آؤ ننجنہو کو گل دلیل نڈ کرو میری جانا ایت خالق کائنات نے خود قرآن اچھ دستی سے دیڑا اعلان قرآن اچھ ہو جائے مسلمان انہوں میں من جاتے ہوتے دیں مسلمان انہوں میں من جاتے ہوتے دستی سے بلے ہو جائے برائے تکمیل برائے رسال برائے حیدری برائے غوثیہ آہ تو سینہ دیان نے نہ لگیا کرو تقریر وال دیان لگیا کرو کیونکہ سوئی چتاکہ پیڑا ہو موسولہ ہوں دے تو بھی نازم کام موسولہ ذہن جرکھنا مدڑا ہے تو تھوڑا جا زہن کے بچے ہو جائے تو موسولہ بچے نہیں لگا اس رواستے سونے آؤ اپنے ذہن دکھے تیار رکھیا کرو تاکہ بھی فوراں سے ای طریقے نڑکے اندر لکھ دیتا جائے اور پھر ہوتا ناور درخت پڑھ آئے کہ اقیدہ تتاں کسی سنیدہ نہیں ہونا چاہیدہ کہ حضور اللہ دے نور دا حصہ ساڑھے بزرگانے سانے اقیدہ نہیں دیتا اگر کسی جاہل دوانے گل سنائیے تو اس نے بالکل چھوڑ 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 کیا کہ حضور اللہ دی مخلوق نے اور طبیعہ اللہ نے فریشتے ہیں نور نوخلق کیتا ہے ایوہ خالق نے مصطفیٰ دے نور نوخلق درمائے یہ سمجھ نہیں ہوئی نا میرے بھائی بات جس وقت میں یاد ہوگی کام ادھا کام نور پشن کا کنسیفٹ ہوتا کلیئر ہو جائے گا بات سمجھ جا گئی حضیدہ نے محترم آئی ہے کہ چلیئے یہ تو اتھے پھر مزید اللہ ہوئی ہے جانگی ہے تو کسی سننے جائے وہ جو تقریر ختم تک انشاءاللہ اختتام تک پڑھے بڑھ کافی چیزیں پہن جائے گی میں آیتنا دو پڑھ چکے کجااکم مرحانم پر اٹھکم وانسلنا کتابی نورے کتابی نورے کتابی نورے کتابی نورے میں خیلی اینجویں پکی ہو جاؤ تو ساٹھا اعتراض منبی کوئی تھے تو سی کتاب نور منبی توجہ ہے سنیہ میں کہ نور تو مراد حضور نہیں تھے کتاب مبین تو مراد قرآن مجید ہے بلیا کہ نہیں کتاب مبین نور ہوئی میں کہنی اینجویں مان لاؤ تو کتاب مبین بڑھ دی پہیئے اکھے کھنے پہ بڑھ دیئے میں اکھے گیڑی حلاف تے گتے میں چلپتی ہوئی ہے ان نور من لیں دیئے تو کتاب والے نور کے انہوں ملن لیں کوئی سمجھا یہ کوئی نکالے یہ مطلب ہے تو سی کتاب نور بھی مان لاؤ تو ساٹھا کام مبین ہوتا ہے اسی مبین را دیئے کیونکہ یہ گتے تکتا گاڑھ دیئے واری کی کتاب نورے تو جیدے سینے ہوتے دادل ہوئی ہے جنے سینے ہوتے در موجودی ہو کیونے نور را دور نہیں ہو جائے گا تو یہ حضرت ہے کتاب ہوتے منلوں سے ساٹھا مسئلہ ہو جاند ہے تو سیکائی منر دیاو سے تم اور بھائی جو ہی گئنے انہوں نے لڑنا چاہی گئنے مائیانوں پیارنا جائے گئنے میں رہا سونا ہی گئنے جائے گئنے جائے گئنے یہ سمجھا رہے ہیں دہا سونا جائے گئنے آلے سنتا ایمانتے کی دنو تکلو آلے سنتا کی دہتے صبح ہوتے پا مہم ہوئی بٹتا ہے بارا مہم ہوئی صبح ہوتے پا صبح ہوتے پا مہم ہوئی بٹتا ہے بارا مہم ہوئی صبح ہوتے پا آیا ہے تارا نور کا آیا ہے تارا نور کا سمجھا رہا ہے تارا نور کا مہم ہوئی نور کی سرکار سے پایا نشانہ نور کا مہم ہوئی مہم ہوئی جوڑا نور کا جوڑا نور سمجھا جاہی ہے جوڑا نور کا جڑے پہ لیا مہم ہوئی مہم ہوئی مہم ہوئی مہم ہوئی مہم ہوئی مہم ہوئی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی لگا نہیں کوئی سنیاں وہ نور نہیں تو میرے پاک نبی آپ مر کوئی نہیں پتر پیڑا پی اٹھا گلاب دا ہند ہے تو اٹھے گلاب لگ دے چمبلی دا ہند ہے اور کدی گوپی تو بھی گلاب لگ دے اینجھ ہند ہے نہیں جیس شہدہ دا گتر بھولوی ہوا لگ دے تو میں کہہ جی دے پھولتے کل گیا نور نہیں احمد رضا اچگل ہوئی اور شہدی مضاحت کر دے احمد رضا فرمانا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب کھرانا نور کا بدینے والے اللہ نے تیرے سارے خاندان نور بڑا چاہے یہ علی الجائے تو ہوتے نور عزمان الجائے تو ہوتے نور سب نور رہے سب جو ہے قرآن دی صورت دا نا نور میرے نبی دا نا نور یقین آئے حضورتہ نور حضورتہ نا آئے کوئی جٹا ہو سمجھائی ہے کوئی نہ ساتھے جٹے ہندے سے آنے میں دو دنوں بھی نور ساتھ چاہتے جاتھے نا اللہ دا نور میں کہ جٹا ہو تو سیتے دودھتے لئی بندے ہو بندے دیر ہوتا نہیں مندے پہ وہ سمجھائی ہے کہ کوئی نہ گل جاتھا دنے اے دودھ دینا نہیں کری دی اے اللہ دا نور ہندے ہی سمجھائی کوئی نا جاتھا دی میں دودھتوں نے نہیں کری دی اللہ دا نور ہندے ہی میں کہ جیسا دا کوئی نہیں اس گلتے بھی اڈی کرنے کو دودھ لے تو مجھے منگیاں نور کر کے نا دے بے انہا نور نہیں سمجھتا کوئی سمجھائی ہے کہ کوئی نہ آئے اللہ سنیوئے تو اڈیاں کیا بات سنی تو مندل لگے اڈی کر دینا ہو قرآن کے حدیث تھی ہے سین منوال ہے سنیوں بھی مندل جاتا ہے بندیان پرابلم زمینے کوئی ہی تو نہیں مندل کوئی ہی تو نہیں مندل سنی نبی پاک سرکار کو بھی مندل سرکار تے سارے خاندان نہیں مندل تو جو ہی حضرات کے کوئی نہ مسئلہ ہو تے عدیدہ نے دیمتار میرے آقا فرما دے میرے حضور فرما دے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیائی نور نبی کب نور ہی اے جابر ان اللہ نے سب تو پہلے تیرے نبی محمد مصطفیٰ دے نور مو خلق فرمایا ہے خالہ کا قبل الاشیاء چیزان تو پہلے ان اللہ نے مصطفیٰ کریم دے نور نور خلق فرمایا سب جو ہے آپ حضرات دی جے مطر ایک گل سن لو نور اللہ خلق شیر کو اندر رہتے مڑ روح اللہ خلق کی پنسی جہرت عیسیٰ لکی نہ عیسیٰ روح اللہ تے اتھے فتوہ مڑک میں لاؤ گے کیونکہ وہ نبی پاک نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ نہیں اللہ قرآن نے فرمایا کہ وہ اس روح اللہ نہیں تو جو ہے کیوں روح اللہ نہیں اس واسطے کہ روح اللہ بھی جبریل دی پھوک نہ پیدا ہویا ہے جبریل نے پھوک ماری اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلا فرمایا یہ دہم دل پھوک میں کئی شے ہے صحیح کیسا مجھائی کوئی نگل یہ دہم دل پھوک کے میں کئی شے ہوندی ہے اللہ آڑے آؤ یہ پھوک کا بھی ندائے میں نہیں ہوندہ کیونکہ اللہ فرما دے اللہ تعالی نے جبریل نے فرمایا جبریل پھوک مار جبریل نے پھوک کا ماریا مطلب ہے زبان دے پھوک ماری جبریل پھوک ماری پیاز اندے نگل دیتاں سمجھو ہی نہیں ہے پیاز زبان دے پانچ سیکنڈ رہ جائے تو موڑک ہو دی یہ سام آئے چودہ اثر ہندہ ہے پیاز کھا دے تجیدی زبان ہوتے ہیں میں پانچ سیکنڈ پیاز روے سینہ مندہ ہے میری گل دھیان گا پانچ سیکنڈ پیاز روے زبان تے تسال ہے بندہ جو دوجہ بندہ اندر بہی پیاز کھان دے کیوں پتہ لگے تیری اسامہ اچھا سارے جن دی زبان تے پیاز روے او دی اسامہ میں پیاز دا سار اندہ ہے جن دی زبان تے قرآن روے او دیا ساوائنچ قرآن دا سر کوئی سمجھ آئیے بچوں کے پیاز روے ہاں دے جو دو ایت تے سیگڑ لائی ہوئے بابی سرگان وہ دو فوکہ پہ مار دے دو چرس شکتے ہیں دو فوکہ مار دے تو بابیوں نے دو بھوکے مڑچرس دے یہ سر ہو نہیں دے قرآن دا تے چرس دکیڑا جوڑیا سمجھ آئیے کوئی نہ بھی بابا جی بدو کر لو جو بھوکہ مارنے تا شوق ہے تو تاڑی بڑی میر باننے ہاں جی بابی آئیے میں جائل سمجھے نام پیا میرے پتر سمجھ لو نا بدوانے کوڑی تے کو دکٹر ہوئے جیڑا اچیسٹ سپیشلیسٹ انہوں نے پھول کسی جاؤ بابا ملہم ٹی بی ہے تکی اتحاد کریے جو زکنا ہے میں انہا کیا کرو اپنے بھوکے کپڑا رکھے جلے کھانسی آؤ سی اصال ہوئے کیوں کہ اس دی سا لارکے دی سینے جڑی ٹی بی ہو دو جانا لگ جانا یعنی سینے میں جڑی ٹی بی ہے نا وہ سامان اور دو جانا منتقل ہاں تو جی سینے کی ٹی بی ہوئے تھے وہ پھوکڑا اور دو جانا لگ جانا دی یہ تو جی سینے کی عشق رسول ہوگا بچے ہم میں سمجھ آئیے گل دیکھے بھائی جو کچھ سینے چندہ سانس ان اٹھا کے اگلے بندے تک لے بین دیئے یہ میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ اگر سینے میں ٹی بی ہے تو وہ دی سانس ٹی بی لا سکتی ہے بھائی یہ دا مطلب ہے جس سینے قرآن ہوئے عشق رسول ہوئے تو وہ دی سانس اجان جا کے لگے کہ کوئی ہوتا سر بھی دے مننا بچوں یہ بھی چیز ذہن تسلیم کرنا ہوئے اس نے ضرور مننا چاہیے لوجک ہے نا تسلیم کرے ذہن اور من بھی جی زبان تک چرس ہوئے گی چرس دا سر بھنگ ہوئے گی بھنگ دا سر قرآن گاندہ ہو سی تک قرآن دا سر لیالا مو بے خلیا کرو وہ پوکڑا ہے یا نہیں مو بیک کے پوک مرایا کرو ہے خدا دا نا انہاں تے تسی بھی بیک لیا کرو ہے دب مو بھوکڑا ہے انہاں تے تسی بھی سینس کرو نہ سنی بھی رابی جیڑا ہوتا ہے ہونگے کی مو چھے کریے وہ پوک مار وہ بھوکڑا ہے خدا حضور نمنا فرمایا پانی پوکڑا ہوتا ہے پانی پوکڑا ہوتا ہے منا کیتا ہے سینس کیا دیئے پانی تو پوکڑا ہوتا ہے کیونکہ جیڑا سین مو چو نکل میکنی بڑی کہت لیا تُسے بھی مانتا ہے گئے ہوگا مو چو نکلتا ہے جیڑا دس دا نہیں کوئی شہر ہوں کہ وہ نکڑتی ہے جڑی دیس دی نہیں یہ دہا مطلب ہے وہ آنڈے نہیں آکسیجن جاندی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں ایسا چلو جو کچھ جاندی ہوں دیجے ہے نا سانپونی دیس دیوں کو جاندی ہوں دیش ہے ہے تو بھائیہ بس آکسیجن اندر جاندی ہے تو اندر تبدیلی ہوگی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ chance ہو جاندی ہے یہ نہیں اندر بدل جاندی ہے کچھ اندر جا کے چیزیں تبدیلی اور بدلاؤ آ جاندی ہے سینسمندی ہے کہ ہاں اندر بدل دا ہے جمعید اندر ہوگا ہے وہ میں تھی بدلاؤ آ پھائی بھائیہ کچھ پھٹے عیسے اندر زی جاندی ہے یہ سانس تو صرف یہ اندر کیمیائی تبدیلی ہوگی آکسیجن تو کاربن ڈائی آکسائیڈ ہو جاندی ہے لیکن کچھ سینے ایسے ہوتے جن ایک سا جاتی ہے محمد عربی نے دین دا نور لے کے نکل دی دیدے جاتی ہے فیضان تقسیم کر دی جاتی ہے بچوں سمجھ آئی کوئی نہ گل دی سنیاں گل کیوں وہ ہی جی نہیں سمجھ جا جائے جبریل نے پھوک ماریا میں سوال کرنا ہر پڑے لکھے اور غہین بچے کہ میرے بچوں پتر جو اللہ دینا آتو پھوکے تو منے دے چھڑ دا ان اللہ اللہ تلی شہن قدیر نہیں اللہ ہر چیز سے قادر نہیں ہر چیز سے تو پھوکے تو منے دے چھڑ دا اللہ اللہ ہو کے کیوں پیانتا ہے پھوکا تو مارا جبریل یہ نا مطلب ہے پھوکا بنے کیسے پھول دوڑ جائے گی تھی یہ نا جرب کوئی تھی سنیاں چوکنوں کر دیں تھوڑی دیں سنیاں چوکنوں کر دیں میرے باہنی جناب پھڑی بیسے میں دی جانا بچے اپنی تربیلی تری دست در بساڑی اممہ کی میں نیتی اممہ کی اس واسطے صرف آپنا نہ دھیان رکھے کرو اپنی اممہ تھی اب باتا بھی دھیان رکھے کرو بگا لوگ پتہ ہی تلکے دیں دھیان نربویا کرو دھیان نربویا کرو دھیان نربویا کرو جیزوں اور بھائیوں میں جناب لو مسئلہ ارز پیا کرنا کہ اللہ ہر شہد قادرے کوس جڑی اٹھڑی پتھڑی پتھڑی پیدا کیتی ہے کوئی پھوکا مرایا سے ہے پتھڑی چو اٹھڑی پیدا کیتی ہے پھوک دی مہت ضرورت محسوس ساری زمینی چو مکئی گندم کماد اگدے کوئی پھوکے نہ رکھ دیں وہ اپنی قدرت نہ رکھانتا ہے جتنے جانوار میں انہا سارے انہوں بچے پیدا انہوں کوئی پھوکے پھر لگتے ہیں چینالے جیڑے نیو ودی یاگ دی کوئی پھوکے شکے دی لوڑی کو لگتے ہیں لیکن کمال ہے کہ جدو خالق نے عدرت اسحر پیدا کرنا چاہا تو اللہ فرمایا پیارے ہبرائی پھوک مارا تو جو ہے خالق نے دو میں طریقے داس دیتے ہیں کہ میں اپنی قدرت نہر بھی پیدا کر رہے ہیں بغیر پھوکے تو لیکن اگر کوئی پھوکا بھی مار لے تو انہوں نے لیڈ رینڈ نہ ہویا یہ بھی ایک طریقہ ہے میرے دیر دا پتر طریقہ یہ بھی ہے اور خود قرآن جبریل دا اعلان موجود ہے اللہ نے پاک فرشتہ جبریل فرما نے انما انا رسول ربی کی لے احبہ لکی غلاما سکی لے احبہ لکی غلاما زکیہ میں تو انہوں پتر دینا ہے جبریل نے پھوک ماری نو میں ملنگ حضرت عیسی علیہ السلام دے ملاد کھڑی ہے ملاد عیسی ویدہ وقت آیا تو اللہ فرمایا ازیت تب ازت من احلیہ مقانن شاگیا اے مریم اس مقام چھوڑ اور جنگل دے اندر وادی بیت اللہ مشرق اللہ مشرق کی طرف مو کر گئے حضرت مریم مریم نکل گئیاں جدو جنگل چل گئیاں تو حضرت مریم محسوس ہویا کہ میرے بیٹے دے ملاد تا وقت ہے تو حضرت مریم اللہ نے جس وقت محسوس ہویا تو انہاں سوچے ابھی میرے کو عورت کوئی نہ کر لیاں تو اللہ فرمایا مریم اس خجور دے درخت نہ ڈھوانا ایک خجور دے درخت تیری دائی ہے توجہ حضرت مریم خجور دا درخت تیری دائی ہے تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوتی فرمادن کے خجور دیتے انسان دے کریشتہ اور علیشتہ کیا ہے علامہ جلال الدین سیوتی فرمادن کے رشتہ جدو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں بڑھایا سی ہے اس سے مٹی نال تھوڑی کی مٹی لے کرتے اللہ نے خجور دا درخت بڑھایا سی ہے اللہ ایک خجور دے دے نا اے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی لے خجور دا درخت پڑھایا گیا اس واسطے دا انسان نال گہرہ تعلق ہے حضرت حدیث حضرت فرمادن حضرت حدیث دا مہموم ہے کہ خجور دا عدم کریا کرو اللہ 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 نے فرمایا دے نا ڈھولا لو ٹیک لاؤ جدو ٹیک لاؤ نہیں تو خالق نے فرمایا اس خجور دا جھونا تیرے جھونا تیرے جھونا تیرے جھونا تیرے جھونا مرپکیاں ہیں خجوراں گراماں گاہ حالانکہ پہلے اس خجور پتے بھی کوئی نہ تیرے خجور دا پھال بھی کوئی نہ جو ہی ڈھول لائی تے اللہ نے پھال بھی پیدا کر دی تے پتے بھی پیدا کر دی تے اللہ دے پیاریاں تیرے جھوناں تیرے برکت ہوتے یہ جتھے لالاں تیرہمتاں ہو جانیاں نہیں کوئی سمجھ آئی یہ مسئلہ دی کی کوئی اللہ دے پیارے جتھے حضرت مریم ولیہ نے اللہ دی ولیہ نے ڈھول لائی تو خجور سال سبز و شاداب ہو گئی گور لگ گیا خجوراں لگ گیا پک گیا جدو پک گیا تیلا فرمایا ہونے مخلاب جھونا مار جدو حضرت مریم نے جھونا ماریا تو ساکیت آلائی کے ہوتا بن جنیا تو اللہ فرمایا میں تیرے اٹھے مٹھیاں خجوراں گی راماں حضرت عیسیٰ کا ملاد ہویا اللہ نے خجوراں بنیا اے توجہ کی کوئی نام اللہ نے خجوراں کھلائیا جدو حضور دی باری آئی تو اللہ نے خجوراں نہیں بنیا بلکہ حرمان اللہ تعالی نے پک گر تا فرمایا اللہ اکمال شاعر کہندے محمد کی ویلاد پر ہوئے سب کو عطا دیتے اسی بھی ویلاد کہتے ہیں ویلاد ہو تو ایسی ہی ہو حضرت عیسیٰ کا ملاد ہو عزیزانِ قرآنِ قرآنِ قدر حلت عیسیٰ سلیہ سلاحسنہ بلاد ہویا جتنا ہی کوئی نکول خجور دی درخت اللہ نے دایا بنایا جتو حضور دی امی اپنے گھر دے اندر کلیہ نے بارہ نبی علیہ شریف ملا وہ جو ہے کہ کوئی نا بھائیو سمجھ دے بھائیو بارہ نبی علیہ شریف شیرا حضور دی امی اپنے گھر دے اندر کلیہ نے پیر واردہ تھی ہڑا ہے پیر واردہ دن ہے بارہ نبی علیہ شریف میرے پاک نبی دے پلا کی گھڑی ہے میرے حضور جس گھڑی تشریف ہوئے آئے نے سنیوں سنے آجے میرے عدیدوں سنے آجے حضور جس شہر چاہے ہو شہرہ دا سردار حضور جس شہر آئے ہو شہرہ دا سردار جس قرآن دی نسبت حضور نر ہوئی ہو کتابہ دی سردار جس امت دی نسبت حضور نر ہوئی ہو امتہ دی سردار آل دی نسبت حضور نر ہوئی تیو تمام کہنا تے خاندار نا تو سردار عزیدوں جس سال تی نسبت حضور نر ہو سالام ٹا سردار جس مہینے بھی نسبت حضور نر ہو مہینے ανα سردار جس دن دی نصفت ہو دور رہو دینا سردار حضرات اس رات دی نصفت ہو دور رہو اوہ کولناتہ دی سردار جس گھڑی دی نصفت ہو دور رہو گئی وہ ساری کائناتیاں گھڑیاں تو بہتر گھڑی ہو گئی ملے آلہ حضرت دیمول برکت جد دینا ملت امامہ مدرنا بولے فرمادن جس سوالی گھڑی چمکہ پہ پاکا جا آنکھوں سوال اللہ جس سوالی گھڑی چمکہ پہ پاکا جا اس دل فروض ساتھ پہ گا پڑی مصطفیٰ جانے گہمت پہ گا سلام شمر بز میں ہدایت پہ جس کے آنے سکفری روانا پڑی مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے اگر آپ کیا کھوڑا بھی ملا دے جو بیٹھتی ہو کرا ختم بھی محفل ہو رہا ہم دی ہے تو ملا شریف جشن ہوتا ہے اپنے اندار نہ روکے کوئی سمجھ نہیں اوئے جنا ساٹھا جشن ہے نا اے رب فل جلال لی کا سمیں از ہی ہمیں جاڑی دے تبار نہ ختم کرنے آسل جشن تے ساٹھا ہو رہا ہے جی دو آشرتہ میدان ہو رہا ہے سمجھ آئی کوئی نہ کیونکہ اوہ دو ساٹھی سرکار تھاٹھی آئیں نا کھانو دیس نیا پیاؤں سمجھ آئی کوئی نہ اوہ دو ملا دھا رہا ہوں دھنڈا مول پینے کوئی سنات خانے بڑا سونا شیر آگے اللہ اکبر کہنے نا دن نمہی ملیتے نا سالتے مکڑی اے آمن اگر حشیر تیرے لالتے مکڑی اے آمن اگر حشیر تیرے لالتے مکڑی یہ میں پتہ لگنا ہے ملاد علی کون اللہ اکبر لیو سنیدہ کی دازوں جس کے آنے سے کفری روانہ ہوا جس کے آنے سے دو شمزمان نہ ہوا اس کی نورانی آگت پہ عزید میرے مسئلہ سمجھو حضرت ایسا دیاری آئی پھر خجور تا تنا دائی بھی صورت جناہ لے جدو حضور تی امی فرمانی نے میرے پتہ تے ملا دی گھری آئی سنیدہ 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 پیار مرتی عشق نڑا کھیدائی سبحان اللہ کوئی کسے سیاستان تھے نارے پہ ان کے مارنے آنے پہ ان کے مارنے آنے پہ ان کے ساتھ آئیے میں آگیا کہ جنگل خالی ہویا پہ تو موڑی شہر کو صدنا ہے کوئی سمجھ نہیں کوئی نہ کہنے ہو میں آگیا کہ پورا بچیے یوئے ہو ارزہت مارنے کہ دوڑی پلیئے تو بڑے کارے تو آئیے پہ اندر ملا آئے تو جاندہ ہے تری جاندہ ہے تیر آئے او میں آئی کہ ہم اٹھے ہوئے آشتو ایک واری مصطفیٰ کریم کا ندام آئے پہ اوڑی توجو ہے پہ میں کہا ہون تھوڑا جی ٹھنڈے ہو واری کرو سن سنتالی نجو ہون دے پہ آ آگا کہ کی کیتا مرین کو داکٹر لے جائیے مرین کو داکٹر کو دناغ گلے مردو جی بار لے گیا مردو جی بار چھوٹھی بار ہمارٹی بیاں دن مرون دے چکٹو کی بائیٹی بار جی لے گیا نو پیوں دی دوائی نارا رام مردو دے پجائی جانے وہ ان کے ساتھ دو اوکن شیرا کے ساتھ آیا ہے کچھ نہیں پڑیا اور کھلو جاؤ کچھ بندے بڑے کارے پیر مریدی بنانے کو لے جائیے میں کہہ جناب وہ آپ پورا گولیا ہے کوئی نہیں جنہیں توسری پہ جائی بھی جان دے ہو ہوں نے سمجھ آئی میں کہہ جی لے جناب پورا گولیا ہوئی اور آپ تھوڑی تھوڑی گھوڑ لگی ہوئی ہے تو زرداری صاحب اللہ جان لی گھوڑی کوئی کیونکہ وہ پاکستان دے اپریشن کر کر کے اور تھکے پہ ریست فرمارے نے جناب زرداری صاحب صاحب ہاں جی یہ مدرمہ چڑھ جیا ہوئے نو او مڑبار اور دورتے پہ کر ریست جا مارتا ہوئے سمجھا ہی کوئی نہ آنا ایک ساڑی قوم بڑی تجربے کر دیئے کوئی خدا دا نا آئے اور اس پاکستان نو محمد مصطفیٰ دے نظام نی لوڑے یہ نو کسے خان نی لوڑنے گی نو مصطفیٰ دے نظام نی لوڑے تو جو ہے اترہ دعا کرو سڑیاں کھمیو مندر وے کھڑ کے اس بلکچ نظام مصطفیٰ دے نفاظ ہو جائے عزیدہ نبی کا کہا ہے اب ملاد دیرات یقین انہوں کو جاکا 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 آو کسے مجھے بندیدہ نال یہ جنگیدہ جنگیہ تھا چھٹو جنگیہ کوئی سمجھائی پیارے ہو پیارے ہیں اللہ اکبر میری حدیدوں میں دینے میں کمیٹی آڑے ہاتھ ہے بچے میں ملاد کریں نائے ٹائم دن دے ہا شیئی نائے ٹاؤن کمیٹی بکہ تُو سکھی کرتے لئے جنگی اٹھوں آڑا رائے ملاد کریں سمجھائیے کوئی نہیں کرتے ہاں نے خود تو آڑا رائے ملاد کر رہا ہوتے فوٹو چھلکے اٹھوں کر لئے بابا میں ہلا پاک ہو جائے ملاد آلے بکہ ہمیں صدقے جاماں تیرے کیا ایفیشن چنیا تنیا تنیا سمجھائیے جائے خون بندیان بکھاؤں نہیں بس ہمیزاں ہو رہا میں کہا جنگی لیترانا لبنوائیے ہو ملاد نہیں دی جنگی پیارنا لکھرائیے ہو ملاد ہوتی ہے کمیٹری آڑا کرالو پرینج بندیان انہوں نے پاک کوئی نہیں ہوڑا سویرے شاید جنگی ہوڑے کیونکہ سویرہ دی دی آڑا ملاد دے ناکیتی میں کہی جنگی کرالو بڑی گل من نو صحیح حدیدو سمجھے بسلا حضور دی امی فرمانی نے میرے کمرے دی دیوار شک ہوئی کمرے دی دیوار شک ہوئی چار ہو پہندرتا کرو مختلف روایات نے کینا جو میں جو تطویق کر کے اور جو میں ملا کے دوڑے اگے میں رکھ رہاں وہ میں جو پسند کی تھی ہے کہ اے میں نو زیادہ اچھی لگی ہے میں وہ روایت پیش کر دیں کیونکہ مختلف روایات میں کہ اتنیا اورتا آئیاں فلان اورتا آئیاں فلان اورتا آئیاں پورا آئیاں جو کچھ بھی ہے جو میں نے بھی جو روایت صحیح لکھی ہے کہ میرے نزدیک ہے بہتر ہے میں دھڑی اگر اور آخر ہے سمجھو ہے حضور پاک سرکار دی امید کمرے میں چار عورتہ اندر داخل آیا ایک روائے تھے چھے ایک روائے تھے دو لے کر میں چار والی راہے تھے پڑھ کر سمارک چار عورتہ اندر داخل ایک دو تین تچار پوچھیا تو سیکھاو لو کیونکہ یاکتا ہم کمرے دی دیوار ہاں کوئی نہ تو اٹھو اندر داخل اور تو تو سیکھاو لو ایک مجسم صورت جرد عالم روحانیت جو خواتین تشریف کر رہی ہیں اور تو تو سیکھاو لو ایک فرمایا میرا نا ہموائے میں اللہ دے نبی آدم دی بیریوں دوسری مائیسہ واطرہ تارف کرا کے فرمایاں میں عبراہیم دی بیریوں دوسری فرمایاں میں عیسیٰ دیوار میرا نام مریم جو تو فرمایاں میرا ناوازیہ ایکی میں آیاو فرمایاں ایمنا تیرے پتر نے یا یا مر گیا یا بیدھیا میرے آلہ حضرت امام محمد رزا فاضلِ بریلوی امامِ عشقہ ہو لے فرمادرِ خلق سے امام محمد رزا سبری زیادہ سبری صدňا بی سببزه جیسے 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 سبحان اللہ لیکن ان دے موناڑ لگنے جن دے موناڑ بات مزبہ نہ لنگر نہ لگاوے سبحان اللہ ہائے نیکی تیو سبحان اللہ میں کیا کھے جیڑے بات مزبہ دے لنگر بھی جا کے کھا لیں گے جانے من موناڑ بات مزبہ نہ لگنے شیئنا سبحان اللہ موناد بات مزبہ نہ لگنے جا ملکہ چلیٹ ہو جانگے سچی طوبہ کرلہو باگو نہیں کھانگے کینی ساتھا جی گیا سچی طوبہ کرلہو باگو باد مس باندھا لنگا راہاں انشاءاللہ اگلے پرچے دلیٹ سارے ری مو ہو جانگے بلکل فنش ہو جانگے صرف ایک باری تو ساکھنے اللہ سنیا اگو اسی بادمز بندہ لنگر نہیں کھوانگے صرف مدینی آلے دکھا جی سمجھے ہی کوئی نہ جس لنگر پہ محمد مصطفیٰ پاک سرکار دی مور ہوئے وہ کھا بے لیا دو جیان کو نہ کھایا کرو جی سمجھے ہی کوئی نہ کیوں کہ یہ رہا بندہ دو جیان کو لنگر کھا لیندہ ہے اندر جڑا تھی ہیں بڑے اندر تو اندر اتنا فرق تک ہوئی اپیڑا ہوں گے اتنا فرق تک ہوئی نہیں کوئی دن پر بریان نہیں دے زیکے دی گال ہو رہی ہے زیکے دی گال نہیں ہو رہی عقیدے دی گال ہو رہی ہے زیکے میں فرق نہ اسی فرق عقیدے میں چھ بڑے فرق نہیں جلے نبی دے نوکر نہیں ہونا دا کھا دو جان دا نا کھا بھئی میرے سمجھ آگئی عزیدہ ناڑی بکار سیدہ آمینہ طیبہ تی طاہرہ فرما دیا جدو حضور نے نور دے زہور دا بیل آیا اللہ فرمایا آج جنت نو سجا دے جبریل جا میرے گھر تے جھنڈے لا دے جبریل جھنڈے پیالاندہ عزیدہ نے محترمت جبریل نے جھنڈے لا لے جبریل انتدار میں چکتا ہے تاہاں تو بھی ایک دی بھئی ہے 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 ہوں دے نہیں کریدا جب میں تو سی کرتی ہوگا تسان میں پتہ تا لگے تھے جیڑا ملاد دے لڑے ہی نہیں ہوتا حسان نے سبق دیندہ پہ آج کری دیتے آج نہیں کریدا سبق دیندہ آگ بھی ہوگی جیڑا صحیح کر کے بکھائے جیڑا ملاد دے لڑے ہی نہیں جانتا حسان سبق میں ہو پڑے دیتے آپ نہ جو کی تے بھئی ہے مٹی دیندی سمجھ آئی کوئی نہ عزیزہ نے دیمکار جیبریل امیر امیر امتدار جنہیں کہنا تو بھیک دی پڑیے حضور سلطان و لارفین سلطان بہو بولے تے فرمان نے چڑ چنا تے کرے رشنا تے تیرا دکھر کرے تہارے ہو کلیاں میں مجھ پیرن بچارے تے لالاں میں بچارے ہو کتشا صاحب سا تو کتشا صاحب صاحب 剱ی ناں کی بے تے کھ جناں کی باروں تاریمار اٹھانا دا ہو تیرسی آپ پر اٹھنے ہارے ہو سیدہ امینہ طیبہ تطہرہ حمدیان امینہ طیبہ تطہرہ حمدیان میرے نبی پاک سرکار کی بلادت بازاد کوئی حضور نے امینہ سر سجدے وچھ رکھیا سجدے وچھ سر رکھیا حضور تی پاک لفت و نور حرود جو علت لیالعرض مسجدوں و طہورہ میرے پہلے قدر دی پر قدرال اللہ نے ساری نبی نپا کر کے مسجد بڑا چھڑیا بلیا میں دو جملے بول میں دو حرود بول میں تچاوا دا دو میں تیرے زین بکھے تیچ گڑیاں جاڑ گلہ دل بھی درتی تے دو میں گلہ پکیاں یاد رکھیوں میں تلو گل سنال ہر بندہ جتھے دل کرے مسجد بنا لیں گے کدھی کسی تھی تو پوچھے اس میں ایس درتی تے مسجد بان سکتی ہے یا نہیں بان سکتی ہے کدھی کسی بندے پوچھے اے بیا زمین پاک ہے یا نہیں پاک ہے کیوں انہوں پوچھ دے تو ان پتہ ہے ساری پاک پاک اچھا یہ ہوئی کی نہیں حضور نے جو پیڑا قدم رکھیا ہے تو میرے نبی دے قدمہ دی برکتنا حضور واسطے حضور واسطے جو علیہ تریلی حضور فرما دے میری واسطے اللہ نے ساری زمینوں مسجد بنا کے پاک کر چھڑے میرے بچوں درہ جملہ دل لے چھڑ جاڑ دے دل لے چھڑ جاڑ دے کھول لو میں اندر بڑے جملہ رڑ کھڑا دے کھول لے دے وہ میں ان کو ڈیپورڈ دا کوئی نہیں پتہ نہیں تو میں آپ پھول لے دے تو ڈیپورڈ بھی دل آن دے تسی جان دے سلطان فرما دمنا دل دریاز مدروں ڈھوں گے تو کون دل آن دی ہے جانے کو آپ پہی کھول لو تاکڑی دکھی جائی اندر مسئلہ جان دے ہوئے اب میرے آسونے آو اندر مسئلہ جان دے ہو جڑا دور میں دے ہوا حضرات یعنی بکار میرے حضور میں ترکی دے قدم رکھیا ایک دوار دا صدقہ اللہ نے ساری ترکی نو تا تسرات لے کے شرق درد شمال دے جنوب تک ساری ترکی نو پاک کر چھجیا جس سمان دے سینے نہ لکے رے او پاک نہیں پاکے جس صدیق نو سینے نہ لکے پاک را صدیق نو سینے نہ لکے او ابو بکر کتنا پاک و ویدار حضر Ugh اللہ حضر 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 crahan اللہ چند گائے اللہ چند گائے سمجھے اگر درد بھی فیل ہوئی ہوئے پتر سونیاں پر دا شکار آجے شکر کر ٹھیکا لگ گئے لوڑ اپریشن گئے سمجھے لوڑ کے اپریشن گئے لوڑ کے اپریشن گئے میں بطیق نہ لائے والا گریش لائے گھول جائے میرا بچہ سمجھے کوئی نہ سونیاں ہو میری جاناں مسئلہ توڑے کے کٹا سونہ بنا آکے رکھے جنہاں اچھے خطکے بھی ناسیدہ دے لے جو ترجم جس کے قدمہ نے ترتی پاک کر چھتی سوچ کے دس میں لیا انہیں پندرہ سب یادہ جن مسئلے نہ لائے جس ہی اکبر پاک نہ ہوئے سمجھے 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 میرے پاک نبی دی شاہد حضور تے جن دے میں لو ایک باری تک لیں انہاں پاک پر جھڑ دائیں سوچھے سوٹ یا تے ری نظر دے کیا کہیا حضور تا ٹکڑایک پاس سے جیڑا ایمان نہیں ہیں نظران کھڑا حضور تا چہرہ ٹکلیا ہو میری جاناں گھن بچے پیدا ہنڈینے اسمجھے ہاسپیٹر لگی جب ہی آئے پاک کھا کہا جید ہوں بچے پیدا ہنڈین تا کس حال اچھ پیدا ہوں کسے نوں سے سدائی ساف کر دیا تھے کیسے نبی پاک کر دیئے حضور پیدا ہوئے میں نابدہ ہی پاک کیتا نابدہ ہی پاک کیتا میرے نبی نے تائیو بھی پاک کر چھڑیا نابدہ ہی پاک کر چھڑیا آیا آیا ترجیہ کہ میرے نبی پاک سرکار نشان تحارت ہے جیتو لنگ دا گیا رنگ لانگ دا گیا عزیدہ نبی بکار حضور آئے سار سجدیں پیچ رکھیا آمدہ ہی سار نانے دے پیڑے سجدیں تو لے کے نواز سے دے آخری سجدیں تک توجہ کی تھی کوئی نام نانے دے پیڑے سجدیں تو لے کے نواز سے دے آخری سجدیں تک گلنا امت دیاں دیاں رہی آمدہ اے امت دیاں 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 سجدیں دے درمیان ہیں بھلا یہ نبکی جیسی شرطیں ہیں نانے دے بھی نوک کروے نواز سے دے بھی نوک کروے بکشش اللہ سونے دے فضل نہ رہو جانیے اس سجدیں تو لے کے کربلا ہمارے سجدیں تک گلنا جو ساڑی جیسی بھی آ رہی کیا دیکھ کر مار جائے دیاں اٹھیں جاں ہسنے سجدیں میں جگلنا ساڑی جیسی بھی آ رہی عزل سے ضرور یادگاہی امت پیلا سلام مصطفیٰ چانِ رحمت پیلا سلام شمع بزمی بھی آ رہی بھی آ رہی الحمدللہ ہم بھی آ رہی براقبتوں میں مختقین والصلاة والسلام یاکم المرسلین میرے مولا ساڑی اسم حفیل پاک بھائیر نے بھولو مجھول فرما تین اگوستہ نے اسم حفیل پاک احتمام و انتدام کی طرف احتمام و انتدام کی پرمار میرے مولا اکروم اللہ من پاک نبی صدقاء زدکار جتنے بائیatelyнок تب کے نہیں جیدینہ نصدر احتمام اور اقترام کیتا ہے میرے مولا انہوں نے خب arma میرے مولا کری могут نبی پاک weakness مارکہ ارنہ نگی رکھتی پیش فرما میرے مولا حضور دی بیلا تا صدقاء جنہ خور peg احسنہ خورة جی رہی بکھے نے انہوں نے اس حال آگ36 جو بے احسنہ انہوں نے مرمی نبی دسلقہ منور عباس دی بیٹی اس کو جلی داخل میرے بولا اس نے صحیحہ تکامل آجلا مستقلہ عطا فرما میرے بولا اپنے پاک حبیب دسلقہ کسی لئے کوئی عدیر بیٹی مار ہے تو صحیح تکا فرما میرے بولا تل آباد اپنے برکت فرما برہوزگرم روزگار عطا فرما میرے بولا اپنے حبیب دسلقہ اس بستی جیسی راکہ تبنی رحمت خیر و برکت فرما مال جان برکت فرما دنیا دنیا بیٹی اتا فرما صلو اللہ علیہ وسلم